یہ منسٹر آف فائننس کس قسم کا بندہ ہے یہ تین پسنٹ ٹیکس لے کے چالیس پسنٹ لے جاتا ہے اور پھر کہتا ہے سوری 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 پھر پندرہ پسنٹ پہ آ جاتا ہے اس کے کیا قسم کے فیصلے ہیں بھئی آپ یہ حیران نہیں ہوتی ہیں کہ کیوں پوری دنیا کانفیڈنس ہمارے ملک کے اکرامک ہینڈلنگ میں قتم ہو گیا ہے اس لیے کہ اس قسم کے لوگ ہیں آئی ایم ایف نے اپنی ایک لیسٹ جاری کی تھی جس میں انہوں نے ایک سو ساتھ کنٹریز کی لیسٹ دی اس میں اس کنٹ اس لیسٹ میں ہمارا پاکستان سری لنکا نیپال چائنہ اور اس کے بعد یونائیٹڈ سٹیٹ بھی اس لیسٹ میں شامل تھا لیکن انڈیا اس لیسٹ میں شامل نہیں تھا کیا انڈیا اتنا پاورفول اتنا سٹرونگ کنٹری ہے کہ وہ اس پر بینکرپٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتی اور یو ایسے میں تو بہت بھینشڑ قسم کی مندی ہے جو ہر دن کے ساتھ میں بڑھتے جاری یوروپ تو اس کا ایک دم بہت 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 شکار ہوا ہوا ہے جب سے یہ رکشیا یوکرین بہت 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 ریزن ہے چائنہ میں آپ سب دیکھنا کس طریقے سے پبلک دنگے کر رہی ہے ابھی کیا ہوا کیا نہیں اس کے پاس کوئی خبر بھی نہیں آ پائی ہے کہ وہ دنگے تھے روک دیئے گئے کیا ہوا چائنہ نے پوری طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کر کے رکھا ہے اپنے آپ پر تو صرف اس لیے کیونکہ وہاں پہ بینکوں میں چائنہ کے پیسہ نہیں ہے پوری دنیا اس سمیں جھیل رہی ہے صرف ہندوستان نے ایسی اکانومی ہے چاہے آپ پڑوس پڑوس کو دیکھ لو چاہے آپ ساتھ سمندر پار کو دیکھ لو صرف ہندوستان ہے جس کا ویدیشی مدرہ بھنڈار پلس میں جا رہا ہے انفلیشن سب سے کم میں سے ایک ہے اور مندی نا کے برابر کیا وجہات لگتے ہیں آپ کو اس کی بیسک وجہات یہ ہے کہ انڈیا نے ایڈیوکیشن سیکٹر پہ اور آئی ٹی پہ آئی ٹی جو ہے وہ تھٹی ٹو پرسنٹ ہے اور ہم ایٹ پرسنٹ پہ کھڑے ہیں آپ انڈیا سے کمپیر نہ کریں وہ ایک ارب بائیس کروڑ کی آبادی ہے اور ہم صرف بائیس کروڑ کی ہیں ٹھیک ہے تو اسی صاحب سے ہمارا ریشو بھی ہے اور اسی طرح جو ہے تمام زندگی آئے کی جو ضروریات ہیں خصوصی طور پہ کھانا پینے کا جو سامان ہے اس پہ انڈیا نے آج تک ریٹ نہیں بڑھا ہے اور کوئی آہ انڈیا کے بارے میں اتنی ہی جانتا ہوں کہ انڈیا جو ہے نا ان کی اکانومی سٹرانگ ہے ٹھیک ہے اور وہ ہر سیکٹر پہ کام کر رہا ہے صحیح ہے اور پولٹیکس بھی ان کی اتنی مطلب ہے گندی نہیں ہے جتنی یا ہماری ہے صحیح ہے اور نیپال وغیرہ سری لنکا یا جو بھی ہے ادھر اتنا کام نہیں اور آہار سیکٹر میں جو مین ہم دیکھ لیں ہیں انڈیا کی کانومی کس بیس پہ کام کس بیس پہ کھڑی ہے تو وہ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ میں ساوٹر آسز میں دیکھتے آئی ٹی سیکٹر کا ساب لگا لیں ساوٹر آسز میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے انڈیا کا بیٹھا ہوا امریکہ میں بھی ٹھیک اس کے لیے انتائی ضروری ہے کسی ملک کی بھی ترقی وہ اہل اور پہل سے نہیں ہوگی اس ملک کی ترقی ہمیشہ انڈسٹری سے ہوگی ہماری انڈسٹری آپ نے بجلی کے اتنے ریٹ بڑھا دیئے ہیں کہ وہ انڈسٹری بند ہو کے بارہ پرسنٹ پہ آئی ہیں سو پرسنٹ سے اور ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے اور سیکنڈلی آہ بجلی کے اتنے ریٹ پیٹرول کے اتنے ریٹ بڑھائیں تو تمام زندگی کے شوبے میں تو فرق آئے ہیں ٹھیک ہے گوگل میں سی او انڈیا کے ٹھیک ہے آئی بی ایم ہو گیا میکرو ساوٹ ہو گیا ٹھیک ہے ٹوٹل اے ٹو زی کمپنی ہیدھر آباد انڈیا کا جو شہر ہے ادھر لائک آ رہی ہیں کمپنی اس ٹھیک ہے تو مین اکانومی جو ہے ان کی ہینڈل جو آئی ٹی سیکٹر گرگاؤں میں گرگاؤں کو سیٹی کہا جاتا ہے جس میں آئی ٹی ٹوٹلی آئی ٹی گرگاؤں میں اس میں ٹیکس فری ہے اس کے بعد لائٹ فری ہے اس سیٹی کے اندر اتنی فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں اپنے کنٹری کے تو یہاں پر بجلی نہیں پوری آ رہی یہاں بٹ یہ جانتا ہوں کہ جب امران خان آیا اس نے آئی ٹی سیکٹر پہ اتنا کام کیا اور نئی ٹرینڈنگ ٹکنالوجی تھری پانٹ زیرو اس نے متعارف کرائی ٹھیک ہے اور اس پہ کام کیا یہ جب آئے ہیں تو ان کا مطلب ایگریمنٹ امران خان کی گورنمنٹ میں ہوا تھا ٹھیک ہے ٹیکنالوجی کا جب یہ آئے ہیں ان سے پوچھا گیا ہے کہ وات اس تھری پانٹ زیرو ٹھیک ہے اور این ایف ٹی اس کیا ہے ٹھیک ہے اور انہیں کے یہ کہتے ہیں ہمیں پتے ہی نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ سیمٹی فائی پرسنٹ دو سال میں امران خان کے لاسٹ ٹو ایئرز میں سیمٹی فائی پرسنٹ جو ہے ایکانومی وہ ہماری آئی ٹی سیکٹر سے چلی ہے ٹھیک ہے اتنی ریو انہوں نے جنریٹ کر کے دیا ٹھیک ہے بٹ اب دیکھ لیں آپ کیا صاحب ہے انہیں پتے ہی نہیں ہیں سیکنڈی خود امریکہ ہو کے آئے ہیں وہ میں نے وہاں انڈیا کی چیزیں دیکھیں توت برش تک چائنا انڈیا کے وہاں آویلبل تھے آج سے بیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو ہمارا تو ناموں نشان نہیں ہے میں جب امریکہ گیا ہوں تو ایسی بیٹھا ہوا تھا تو ایک گوری آئی ہے میرے پاس تو مجھے کہتی where are you from اب میں نے کہا I am from پاکستان تو she said کہ where is پاکستان یہ کون سا ملک ہے کہاں پہ ہے تو ہمیں تو کہ جانتے نہیں ہیں اب ہمیں جانتے ہیں لوگ دو نمری کے حوالے سے کہ جی پاکستان ٹیررس ملک ہے یہ بات اگر ایسے ہی چلتا رہا تو آپ پاکستان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر جیسے ابھی سیاسی صورتحال ہے تو برا ہی لگ رہا ہے اور ہم جو عوام ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی ٹھیک ہے ہمیں موقع ملے تو ہم کریں گے اور موقع ہمیں ووڈ سے ہی ملے گا ٹھیک ہے اور ووڈ کو ہماری کا کوئی سنتے ہی نہیں ہے ٹھیک ابھی last two days میں جو کچھ ہویا ہے ٹھیک ہے تو کوئی قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا جب افغانستان دیکھنے ڈالر دیکھنے ڈیٹی نائن روپیز کا ہو گیا اور ادھر دیکھ رہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب خود اس حساب لگائے لگے ہم نے دیکھیں جی ہم نے امریکہ کی ساری ڈولز ایڈ ریگولیشن ان کی انہی کی اس پر پٹا انہوں نے ڈالا ہوا ہے جی ہم چال رہے ہیں اور اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں افغانستان کو وہ اپنی اسلامی مملکت وہ ہی اصل میں ہم تو نام کی ہیں بیلکل صحیح بات ہے اگر ہم دیکھ دیکھتے ہیں پاکستان کے کسی بھی کنٹری کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو انڈیا کے ساتھ پاکستان کا بھی کمپیریزن ہونا پوسیبل ہے کسی بھی سیکٹر میں کسی بھی سیکٹر میں نہیں ہے کیوں کیونکہ ان کی ایک ہماری بھی سوچ ہے بٹ ان کے بڑے بڑے جرنیلز کرنیلز کی جو ہے نا سوچ ہے ان کا جوان اتنا وہ سٹرونگ نہیں ہے بٹ انہیں اتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ یونٹیز اتنی دیتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی وجہ سے وہ ترقی یافتہ ملک ہے بات یہ ہے کہ پاکستان انفورچنیٹلی جب سے قائم ہوا ہے اور یہاں پہ انسٹل گورنمنٹس رہی ہیں اور جمہوریت نام کی رہی ہے کوئی بھی جمہوریت یہاں پہ بھلی بھولی نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں کتنے مارشلہ لگے پھر جمہوریت آئی اور انہی کے انڈر امبریلا لوگ کام کرتے رہے لیکن وہ ساری فیل ہوئی فلاپ ہوئی تو یہاں جب تک ایک سٹیبلیٹی نہیں ہوگی پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی یہاں پہ ایکنومیکل سٹیبلیٹی آئی نہیں سکتی یہ کہتے ہیں نا بائیکارڈ کریں انڈیا کا بائیکارڈ کریں ہمارا دل کہتا بائیکارڈ کریں لیکن کوئی ملک انڈیا کا بائیکارڈ نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ ہر چیز ادھر سا ہی ہینڈل ہو رہی ہے امریکہ کی بھی امریکہ بھی اگر کہے لے میں کرتا ہوں بائیکارڈ کرتا ہوں تو امریکہ کی کمپنیز گوگل ادھر ہر چیز فلاپ تو آپ بتایا کیسے امریکہ چلے گا امریکہ کی ریسرچ بتاتی ہے کہ امریکہ کی جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان سب کے سی او انڈیاں سے بڑی سے گوگل آپ گوگل سے حساب لگا لے گوگل کے بعد تو کچھ رہی نہیں نہ جاتا اتنی اتنی سٹراؤنگ ہے اس کے بعد ایپل کے اندر ہے اس کے بعد ٹویٹر اس کے بعد یہ یوٹیوب ہر جگہ پر تو انڈیاں چھائے ہوئے بھائی تو کیا بڑے کاران ہیں جس کے چلتے ہندوستان کی اکانومی سروائیو کر گئی باقی سب جو تھے وہ پانی میں اس سمیں ڈوب رہے ہیں چھٹ پٹا رہے ہیں ہاتھ پیر مار رہے ہیں کوئی بچانے کو ان کو نہیں آ رہا ہے سب اس سمیں سارے دیش ہندوستان کے سامنے گوہار لگا رہا ہے پچھلے دو مہینے میں یہی چلتا رہا کہ آٹا چاول آٹا چاول آٹا چاول آٹا گے ہوں اور چاول جو ہے وہ اگر مل سکے تو ہندوستان نے صاف منا کر دیا تھوڑا بہت ہائے توبہ ہوا لیکن پھر سب نے وہ چیز روپ دی اب آپ دیکھو پہلی چیز تو یہاں پر کریٹ جاتا ہے آر بی آئی کو آر بی آئی نے جو ڈالر ہے وہ مارکٹ میں ریلیز زیادہ کیا ریلیز کوئی بھی زیادہ کسی بھی چیز کی سپلائی زیادہ ہوگی تو اس کی جو ویلیو ہے وہ کم ہوتی آتی اسی چکر میں آپ دیکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو انڈیا کا بھی تو آل ٹائم لو ہے انڈیا کا ہندوستانی روپیا بھی تو آل ٹائم لو ہے ہائے 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 کیا ہو گیا یہ دو طریقے کی لوگ ہوتے ہیں صرف ایک جن کو تھوڑا سا نولیج کی کمی ہے دوسرے وہ جو سب کو جانتے ہیں جو اچھے کاسے پڑھے لکھے لوگ ہیں صرف ان کو ایک اگر وہ گوگل پہ کلک کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن جانبوز کر بھی پروپاگینڈا کرتے ہیں کہ جو انپڑھ آدمی جس کو نہ سمجھ ہے تھوڑا سا کم نولیج رکھتا ہے وہ بھی اپنے جال میں اس مسائلے جائے پوری دنیا کی کرنسی آپ کوئی کرنسی دیکھ لو کتنی تیزی سی ڈی ویلیو کر رہی ہے روپیہ ہندوستانی روپیہ سب سے کم ڈی ویلیو کر رہا ہے پچھلے دو سے تین مہینوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہاں کر رہا ہے لگو ایک ڈیٹ روپے دو روپے مہنگا ہوا ہے روپے کی ویلیو گھٹی ہے لیکن پوری دنیا کے حساب سے اگر آپ دیکھو گے تو یہ بہت کم ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ دیکھو انڈیا میں جو فورن انویسٹمنٹ ہے دبا کر آیا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں جس کے چلتے فورن انویسٹمنٹ آتا ہے تو وہ سب ڈالر میں آتا ہے ڈالر سرکار گھمتا سرکار اس کو ان کو روپے دیتی تب وہ جا کے آگے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ویدیشی مدرہ کا بندہ اس سے زبردست طریقے سے بڑھا ہے اس سے بھی زیادہ اور بھی چیزوں کو اگر ہم سب کو سائیڈ کنارے کر دیں آم بات کریں تو آپ لوگوں کا بھی بہت بڑا اسمر ہو لے آپ کسی بھی ہندوستانی چینل کا یوٹیوب ویڈیو دیکھتے ہیں کسی بھی ہندوستانی ویب سائٹ پر آپ جاتے ہیں کمائی جو ہوتی ہے وہ ڈالر میں ہوتی ہے بھارت سرکار کو ڈالر ملتا ہے جو جو بھی کوئی یوٹیوبر ہے ویب سائٹ سے لانے والا ہے اس کو روپے ملتے ہیں لیکن سرکار کو ڈالر ملتے ہیں سرکار کو سوچتے ہیں کہ میں یوٹیوب پر ٹائم پاس کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے اگر یدی آپ ہندوستانی چینل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سرکار تک ڈالر پہنچانے کا کام کر رہے ہیں جتنا زیادہ آپ دیکھیں گے اتنا زیادہ ڈالر پہنچے گا اگر وہ یوٹیوب چینل مونٹائز ہے تو زیادہ چینل آپ کو مونٹائز ہی ملیں گے بہرحال تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارٹ ہے اور پلس جو انڈینز باہر جا کے وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں